کسور کوٹ راکشن کے گاؤں کی گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبدالمنان جی عبدالمنان تفصیلات سیاہ کا کیجئے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں کوٹ راکشن کے گاؤں پیمار اتاڑ میں جہاں پر گلی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جن سے وہ محلے داروں کا کہنا یہ ہے کہ بچے وغیرہ ان میں گرتے ہیں اور جانی نقصان ہونے کا بھی خصہ ہے تو آئیے ہم محلے داروں سے پوچھتے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں کتنے پریشان ہیں کیا مسئلہ اس میں بہت زیادہ ہے کہ یہ کڑے پڑے ہوئے ہیں اس میں بچے بھی گر سکتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بہت بہت پریشانی ہے ہماری دکانے ہیں مارکیڑ ہے یہ بہت پریشانی ہمیں ہو رہی ہے اس کی جلدہ جلد اس کا بندوبست کیا جائے اس کا سفائی کر رہی جائے جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس محلے کے اندر جو گلی ٹوٹ پور کا شکار ہے اس سے بچے گرنے کا خشا بھی اور ہاتھ ساتھ بھی گرنے کا خشا ہے تو ان کا یہ سیو ساپ سے یہ اپیل جلدہ جلدہ آلو جاوے ہیں یہ پریشانی زیادہ ہے لوگ ہوں وہ لاشے سٹن کے سارا گندگی اور بدے گی مین رسطہ ہے دوسرے پندہ نو جانا باستے بھی اور ہم سیر سائب کو کیا پہنے دینے چاہیے ہیں ہم یہی جانے ہی تو پہلے پہلے ہی تو کئی حال کر دیا جائے ہیں لوگ سکون آلے ہی دکڑن نیجے لاش آنے دی سٹن کے اور گندگی بدے گی پانی در اور مسئلہ پیدا ہوئے گا ہم یہاں سے پہلے ہوں ہمیں گزرتے ہیں ہمیں پہلے ہوں یہ کہنا یہ ہے کہ یہ ہمیں کہٹوسکار بہت زیادہ ہے سیو ساپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ اسے جلد سے جلد کور کیا جائے اس کو ایج سے پہلے پر کور کیا جائے کہ اگر ایج سے پہلے کور نہ ہوا اور لوگ جو گندگی بغیرہ اس میں پھینکیں گے اور اس میں زیادہ اور زیادہ بیماری پھیلنے کا کچھا ہے تو اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ گلی ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے اور شیو صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ جو اس گاؤں کے انتظامی ہے اسے جلد سے جلد نیکوبر کریں تاکہ کسی کو مشکلات کا سامنہ نہ کریں اور بیماریوں سے بچ سکیں جان ممہ جی آپ بتائیں گے آپ کتنے مشکلات کا سامنہ نہ لیں بہت زیادہ بھائی صبح شام نماز پڑھ جانے ہیں پیر جتیاں کپڑے پلیت ہو جانے ہیں اور نماز ہی جڑے نہ اکثر جڑے نہ بڑھ بڑھے مطلب چاری پنجا سالی اور نماز پڑھنی جانے ہیں مسجد بیچے پھر کاری پڑھ دینے ہیں لہذا ہے کہ بڑی مشکلے بڑی مشکلے بچے کھیڑ دینے ہیں گندے پانی نہ بچے کھڑے نہ کھانے نہ لینے نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں چیٹے بکرہ جو ہمارے کپڑوں پر پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں نماز پڑھنے میں دشواری آتی ہے بچے وہ جو ہے نا ہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے بکرہ جو پڑھتے ہیں وہ ایسے گھر جاتے ہیں اور جو گھر جاتے ہیں کپڑے جو گھر والے وہ بھی جو نا پاک ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم نے جو میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے جو اس گلی کی صورتی آل ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے کیونکہ ان کا کہہی ہے کہ چارچار فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جب بارش وغیرہ آتی ہے تو اسے جلس سے ریکاور کیا کیمرہ میں محمد حنیف کے ساتھ میں ہوں عبدالمنہ رپورٹر کوڑ راشنگ 29 نوز ایچڈی